سباپتی مہودے میں اس بجھڑ کو سواگت کرتے ہوئے بجھڑ کے پاکش میں بولنے کیلئے کھڑا ہوا ہوں سباپتی مہودے میں سب سے پہلے مانینیہ پردان منتری شریف نارندر موڈی جی کا آبار بیقت کرنا چاہوں گا مانینیہ پیننس منسٹر نرملا سیتا رامن جی کے دورہ جو بجھڑ اس صدن میں پراشتود کیا میں کہوں گا وہ ایک اتحاسک بجھڑ ہے کیونکہ ہر سال بجھڑ ہوتے ہیں اس میں ایک روٹین بجھڑ ہوتے ہیں اور زیادہ تر بجھڑ چونہوی شہطروں کو دھیان میں رکھی کیا جاتا ہے لیکن اس بار کے بجھڑ میں آپ کو بتا دوں اس بجھڑ میں پہلی بار بورڈر کے ایریا تک جہاں سات گھر رہتے ہیں دو گھر رہتے ہیں ان جن سنکھیاں کو بھی دیان میں رکھتے ہوئے یہ بجھڑ نے پہلی بار بورڈر کو سٹینڈن کرنے کے بات کیا ہے کسان گریب مجدور سواست شکشہ سبھی چیزوں کو میں ان چیزوں میں نہیں چڑھنا چاہوں گا میں بورڈر سے ترسے آتا ہوں لڈاک، ایل او سی، ایل ای سی، تیبت کے ساتھ، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جہاں بورڈر لگتے ہیں ہمیشہ ایک تنہ بھی رہتے ہیں اور بیپاکش کے اور سے ہر وقت مدہ رہتا ہے کہ بورڈر پہ کیا ہے بورڈر پہ کیا ہے تو میں نے سوچا تھوڑا بورڈر کے کہانی بتا دوں اس لیے میں پورا بورڈر پہ فوکس کر کے بتانا چاہوں گا میڈم سپیکر کونگریس کے شاسنکال میں پورا بورڈر کھلی کرنے کا کام کیا نہرو جی نے فروڈ پولیسی بتاتے رہا اور بورڈر پہ بیگوٹ پولیسی کا ایمپلیمنٹ ہوا ہمارے بورڈر کھلی ہوتے گیا لوگوں کو سویدہ ہی نہیں دیا فیسیلیٹیز تو چھوڑیے فنڈیمنٹرل ریٹ تک نہیں دیا شکشہ نہیں دیا سواستہ نہیں دیا ٹیلی کمیونکیشن نہیں دیا سڑک نہیں دیا لیکن آج پہلی بار اس بجٹ میں وائبرن ویلیج پروگرم وائبرن ویلیج پروگرم کے انترگات جتنے بھی سیمائے جو نوردن سیکٹر میں ہے چین کے ساتھ تیبت کے ساتھ جو سیمائے لگتے ہیں ان گاؤں کو وہاں کے لوگوں کو سشکت کرنے کا جو بات کیا ہے میں سواگت کرتا ہوں ایسے باجٹ کا اور میں ایک چیز یہاں پہ کوٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں میڈم سپیکر UPA سرکار کے دور چھے سپٹمبر دو آزار تیرہ کو ملبورت تتکالین DEFN تئنسٹر اے کے انتونی جی کا یہ اسی سادھن میں سٹیٹمنھ ہے نیوروڈ کا اینڈیپنڈین آئی کوٹ انڈیپنڈین انڈیپنڈین کیا annual انڈیپنڈین there was no construction of airfields and roads nothing along the border areas by the time China continue to develop their infrastructure in the border areas so as a result they have now gone ahead of us compared to infrastructure wise capability wise in the border areas they are ahead جو بیگوارڈ رگنا border کو develop نہیں کرنا یہ سمجھتے تھے کہ border کے سرکشہ ہے آج اسی پارٹی کے لوگ بے شرمندہ ہو کے یہ سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ border پہ کیا ہے گلوان پہ کیا ہوا پینگوگ پہ کیا ہے چشوشول پہ کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں آج border پہ خطرہ بڑھ رہا ہے تو یہ کانگریس کی نیتی کے قرن سے بڑھ رہا ہے چینہ کے اور سے سپیٹ بنا دیا چینہ پاکیستان اکانومی کوریڈر یہ موڈی جی کے شاسن کال میں نہیں بنا ڈھم جوک کے آگے ٹاشی گنگ میں ہائیڈل پاور ڈھم بنا دیا روڈ بنا دیا چھ آٹھ ائرپورٹ بنا دیا پورے لڈاک کو گرہ دیا یہ کونگریس کے شاسن کال میں ہوا اور ہمارے یہاں سے افت تک نہیں بولا کونگریس سرکار نے میں بتانا چاہتا ہوں وہاں دیکھش میں اوڑے ابھی گرلون سیکٹر کے بات بار بار آتے گرلون پھر وہاں سے جاکے مورگو دولت بگوڑی سیکٹر پورے اُس ایریا کو نورڈن سب سیکٹر کہتے ہیں جہاں کنیکٹیویٹی کے لیے ڈی ایس ڈی بیو دولت دوربوک شایوک دولت بگوڑی جو ایک سڑک ہوتا ہے مانی نے آٹل جی کے سرکار کے دوران وہاں پہ سڑک بنانے کے جو نرنے لیا دو سو بیس کلومیٹر کا دوہزر بیس میں وہ کام چلو ہوا اس کے بعد کونگریس سرکار آیا ادھی ایکس جی میں آپ کو بتا دوں دوہزر بارہ تک وہ سڑک کمپلیٹ نہیں ہوا بنائی نہیں ہوا آپے اور ویجیلینس لگ گیا ویجیلینس میں بتایا کہ وہاں تو اتنا دور ہے برف ہے پانی ہے نہیں جا پائیں گے آپ کو ہیلی کا رکی کراتے ہیں تو ویجیلینس کمیٹی کو ہیلی میں لے گیا میں آپ کو بہت انٹریسٹنگ کہانی سنا رہا ہوں ہیلی میں لے کی گیا اوپر سے ہیلی سے ہاں بھئی نیچے سے سڑک ہے ہاں چاہ بلیک ٹوپ کیا ہوئے دیکھا ریپورٹ سب میٹ کیا لیکن اس میں یہ بتایا کہ آچھا یہ بیج بیج میں پانی آ رہا ہے تو یہ ریلینمنٹ کر کے دوبارہ بنانا پڑے گا تو یہ جتنے بھی ہزاروں کروڑے وہ عدیق جی ابھی تو شروع کیا ہے ابھی تو شروع کیا ابھی تو شروع کیا ہے تو وہ سڑک جو ہے ریپورٹ میں بتا دیا کہ آچھا یہ بلیک ٹوپ ہوا بیج بیج میں اس کو ریلینمنٹ کرنا پڑے گا میں آپ کو بتا دوں عدیق مہدے سڑک بنے ہی نہیں میچے بلیک ٹوپ کے جھاگے کمبل بچھا دیا انہوں نے کمبل بچھا دیا آپ یقین کرو گے کمبل بچھا کے وہ آج بھی میں وہاں شایوک جاتا ہوں دربوک جاتا ہوں ٹنگ سے جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں وہی لوگ جو گھراؤن کی حقیقت کہانی مجھے بتاتے ہیں سنسا جی ایسا ہوتا تھا لیکن آج دو ہزار چودرہ میں موڈی جی کے سرکار آئے تب سے اس کام میں رفتر پکڑا نئے سریس سے شروع کیا دوہزار سترہ تک دولت بھی گھوڑی سیکٹر تک دو سو بیس کلومیٹر کا سڑا چک ہے چک بنا دیا دوہزار انیس میں مانینی ارکشا منتری راجنہ سنگھ وہاں جا کے پانسو میٹر کے گلون گٹی کے سامنے ایک بریچ کا انیگریشن ہوتا ہے یہ بورڈر کا انفرسٹکچر نہیں ہے کیا اس روڈ کے سمیتھ سنتیس بریجز جو سٹیٹیجی کے لئے بہت امپورٹن ہے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہو رہے بورڈر میں کہ بار بار پوچھ رہنے کی بورڈر میں کیا ہوتا ہے پی بی فورٹین گلون گٹی بار بار چرچے میں آتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں گلون گٹی بہت بڑا اراکہ ہے نیرو جی کے ٹائم پہ گلون گٹی آلڈیڈی اکسائچن میں جا چکے ہیں ہمارے پاس جو بچا ہے وہ پی پی فورٹین گلون کے مو ہے آج بھی ہم وہی پہ ہے جہاں پہ ہم تھے ایک انچ نہیں گیا ایک انچ نہیں گیا میں بتانا چاہتا ہوں پورے بورڈر شتر میں لکنگ سے لے کے سپنگمک من میرا خکتہ چھوشل جن گاؤں کا میں نام لے رہا ہوں پینگونگ سو پینگونگ جیل کے سامنے کنارے والے ہیں سڑک کی نہیں تھے آج مانین یا موڈی جی نے سی ایر ایف کے فانڈ سے پی ایم جی ایز وی کے فانڈ سے وہ سارا بلیک ٹوپ ہو چکا ہے یہ ہو رہا ہے بورڈر میں چھوشل جہاں پہ 1962 میں ریزنگلہ وار بہت ایک پرچلی تھے بہت فیمز سے اُس چھوشل میں آج 4G سے زیادہ سپیڈ میں ٹیلی کمیونکیشن وہاں نیٹ وارگ چلتا ہے یہ ہو رہا ہے بورڈر پہ آج بورڈر انفرسٹیکچر ڈیولوپ کر کے اپنے سیما سرکشہ بڑھا رہا ہے چھوشل سے اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہاں پہ ریزنگلہ میجر شتن سنگ جی کے سمیت ایک سو چودرہ تیرہ کماؤں کے جوانوں نے شہداد دی بلیدان دیا اٹھارہ نوویمبر 1912 میں کانگریس کے تدکالین سرکار نے مانا ہی نہیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے وہاں پہ اٹھارہ نوویمبر 1962 کے صوبہ یوت ہوا ہمارے ایک سو چودرہ جوان شہید ہوا چار مینے تک چار مینے تک کانگریس نے اس کا پوچھتاس نہیں کیا مانا کی دلی سرکار نے سرینڈر کیا ہوگا میدان چھوڑ دیا ہوگا پورا بھرف پڑا ونٹر میں بھرف میں سارے ہمارے بھیر جوانوں کے لاشے دکھ گیا دیرے دیرے بھرف پیگلتی کیا ہمارے وہاں جو بیل بکری پشمینہ گوٹ چرانے جاتے تھے ان لوگوں نے دیا رہی یہ تو لاش ہے یہ تو ہمارے پھوجی کا ہے تب جا کے پتا چلا ہمارے بھارتیا سینہ نے ایک انچ تک نہیں گوایا اور وہاں سے دل لازمین انڈیا نارمی کا ایک بہت بڑا سلوگن آتا ہے جو انتیم ویکتی انتیم امنیشن تک وہاں پہ جو لڑائی کیا دل لازمین لازم راؤن یہ آج بہت تھے مسلوگن وہاں جو لاش پڑے تھے ہمارے سینہوں کے کسی کے ہاتھ میں بوم کسی کے ہاتھ میں بندوق کسی کے ہاتھ میں جو انجیکشن جو میڈکل اسسٹن تھے پوچھا ہی نہیں کنگریس اتنے بے شرمی سے آج سہارت سال کے بعد نارندر موڈی جی کے سرکار نے میجر شتن سنگھ کے سمیت ایک سو چودرہ جوانوں کو اپنے شور اگتھا لکھنے کا جو سمیت دیا وہاں پہ وار میموریل بنا کی اس بہت اوچ سگا اوچ گٹن یہ کنگریس پارٹی ہمیشہ بار کی ایسینہ پہ سندے کرتے رہتا ہے انگلی اٹھاتے رہتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہاں پورا بورڈر سمیت تورتک علاقہ ایک بہت بڑا علاقہ انیس سو اکاتر میں پوچھا ہی نہیں انہوں نے پوچھا ہی نہیں اس بار پہلی بار مانینیا موڈی جی کے سرکار میں ہم یہاں ازادی کا امریت مہود صاحب ازادی کے پچیتر بھی سال منا رہے تورتک والوں نے اس بار پچیتر بھی سال منایا وہاں تورتک ٹکشی، تھانگ، بھوکڈانگ یہ چلوں کا سارا آتا ہے یہ پہچان دے رہا ہے ہر ایک ویکتی کو پوچھ رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو تیول چوشول ہی نہیں وہاں سے جا کے تھاگا پھر دونگٹی دونگٹی کا کہانی بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پہ ایک بریش ہوتا تھا کک جونگ ویلی سکڑوں کلومیٹر وہاں پہ ہمارا پسچر لینڈ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے نومیٹ لوگ جاتا ہے چینہ نے اوبجیکشن کیا اپنے زمین میں سے بریش کو ہٹا دیا کنگریس سرکار نے دو آزر ساتھ میں بھئی یہ کون سا سرکشہ ہے آج موڈی جی کے سرکار نے سہاچک قدم دیکھا کے وہاں پہ پچیس کروٹ کے بریش بنا رہا ہے یہ ہو رہا ہے بورڈر پہ میڈا میں جلدی جلدی ختم کروں جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں پانچھے آدمی ہمارے اور بولنے والے ہیں جی 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 جلدی ختم کر رہا ہوں آج اس سرکار نے اس وائبران ویلیج پروگرم میں یہ سارا وکاس دے رہا ہے بورڈر ایریا میں میں آپ کو ایک اترخان کے کہانی بتا دوں وہاں پہ پیتھار گر دیسٹک میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میڈم سپیکر پس دو منٹ میں میں کنکلوڈ کروں گا وہاں پہ پیتھار گر میں ایک ایک وہاں پہ ایک میں بھول گیا آپ نے ڈسٹرپ کیا بیش میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں سے پورا مائگریٹ ہو گیا کھم لنگ آج وہاں پہ دوبارہ لوگوں کو بسانے کے لئے ٹرلی کمیونکیشن سارا سویدہ دینے کے بات کر رہا ہے انہوں نے پورا آج سائچین تو دے دیا جب تین سو ستر یہاں پہ ہاتھ رہے تھے کونگریس پارٹی نے اوبجیکشن کیا میں سوال کڑا کرنا چاہتا ہوں تین سو ستر کے رہتے ہوئے آپ نے کلس پروت کے سمیت منصروں اور جیل جو ہے چینہ کو دے دیا کیسے دیا بھائی تین سو ستر کے رہتے ہوئے آپ نے تین سو ستر اور ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں انیس سو بھاسٹ سے لے کے دو آزر انیس کے الیکشن تک کونگریس پارٹی نے اکسائی چین کو واپس بھارت کے ساتھ جوڑنے کا ایک بار بھی منفیسٹوں میں انہوں نے نہیں لائے کیوں نہیں لائے چین سے ڈڑھتے ہیں کیا نیرو جی کے چھوی خراب ہونے میں ڈڑھتے ہیں کیا چین سے اتنا پیار ہے آپ کو سنو آپ کو بورڈر پہ سننے میں بہت ترستے ہیں سنو میں بتا رہا ہوں آپ کو اچھ دیکھ چین ایسے بہت سارے یوشنائیں آج میں یہاں پہ مانگ کچھ رگنا چاہتا ہوں ٹوریزم انڈسٹری کو لے کے پورے بورڈر ایریا جو ہے آج موڈی سرکار نے ٹوریزم کے لئے کھول دیا سیاچن بیس کیم تک میں نے خود وہاں پہ گروب لے کے گیا ٹکشی تھانگ تک دراز کی مشکو ویلی تک ہندرمان تک ڈیمجوک اوملنگ لاپاس ہائیس موٹوری وال روڈ تک لیکن سادی ساتھ پیچھلے تین سال کووڈ کے چلتے ہوئے لڈاک کے ٹوریزم انڈسٹری کو بہت بلوست ہوا میں آپ کے مدیم سے سرکار سے نویدن کرنا چاہتا ہوں ان کو ریسٹیبلیسٹ کرنے کے لئے انسنٹیف کچھ دے عدیق جی ہمارے لڈاک میں آئی ٹی بی بی کا جتنا بھی بورڈر آؤٹ پوسٹ ہے وہاں پہ نیٹ وارک کے ضرورت ہے وہاں پہ الیکٹری سیٹی کے ضرورت ہے سرکار اس طرح بھی توجہ دے بس میں ختم کر رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں ایک بورڈ لوگ کو بھی بولنا ہے اب دیکھ جی ایسے سرکار نے جو پورے لڈاک کو ایک بر پھر سے سار اٹھانے کا کام دیا اور اس وجہ میں پانچ ہزار نو سو اٹھا ونجا کروڑ پھر لڈاک کو دے رہا ہے اس سے سباگیشلی ہم کیا ہونا چاہیے لڈاک کے ہر ایک بیکٹی آج گوروین مجھ محسوس کرتے ہیں ہم بورڈر کے چوکی دری کریں گے دیشت کے لیے مر مٹیں گے کونگریس کی طرح اپنے دیشت کو نیلام ہونے نہیں دیں گے یہاں پہ کونگریس کی لیڈر یہ سوال کھڑے کرتے ہیں موڈی جی نے اس راشت کو بھارت کو دو راشت میں بتانا چاہتا ہوں کونگریس نے محمد علی جنہ جی نے ٹو نیشن کا تھیوری دیا کونگریس محمد علی جنہ سے انسپریشن لیتے ہوئے اور دو قدم اگے بڑھا اسی بہرات کو انہوں نے تین ٹوگڑے کیا بس لاس پوئیٹ تین ٹوگڑے کیا ایک بہرات جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں دوسری بہرات اکسائی چین چینہ نا کو حوالہ کر دیا تیسری بہرات پیو کے پاکستان کو حوالہ کر دیا کونگریس پارٹی بے شرم انداز سے آج سرکار کے نیت اور انڈین آرمی کے شور یا گتہ پہ سوال کڑا کر رہا ہے میں آپ کو بہت بہت آوار بیگ کرتا ہوں اور اس بجٹ کو میں سوال گتہ پر بھول کر دیا